السلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ لوگ خیلیت سے ہوں گے بینہ وقت ضائع کے اصل بات کی طرف آتے ہیں کچھ لوگ پندرہ شعبان کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں نفل نوازے پڑھتے ہیں اور خود کے لیے اور تمام مرکومین کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں تو وہیں کچھ لوگ شب برات کا حوالہ ڈھونتے ہیں جو لوگ شب برات کا حوالہ ڈھونتے ہیں انہیں ڈھونڈنے دے پریشان ہرگز نہ کریں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ شب برات کی رات عبادت کرنا نہ ہی فرض ہے نہ ہی واجب ہے جسے دل کرے عشاء پڑھ کر سو جائے اور جسے دل کرے وہ پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے لیکن شب برات حقیقت میں ہے کیا شب برات ہو شب میراج ہو یا شب قدر ہو یہ وہ خاص راتیں ہوتی ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل ہوتا ہے اور اپنے بندوں پر انام و اکرام کی بارشے کرتا ہے اور اگر آسان لفظ میں کہا جائے یہ ساری راتیں ہمارے لئے گولڈن آفر کی طرح ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو موقع دیتا ہے چاہے بلنا لاکھ گناہ گار ہو لاکھ خطاہ گار ہو اگر سچے دل سے دو رکات نفت پڑھ کر توبہ کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا رحیم ہے کہ بندے کے توبہ کو قبول کرنے کے ساتھ اس کے سارے پچھلے گناہ بھی محف کر دیتا ہے اور پندرہ شعبان کی رات وہ رات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں اے عائشہ یہ شعبان کی پندروی رات ہے مدینے میں سب سے زیادہ بکریاں بنو قلب کا قبیلہ پالتا تھا فرمایا آج رات بنو قلب کے قبیلوں کی بکریوں کے بال کی تعداد کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کی بخشش فرما دے گا اور شب برات کی رات وہ رات ہے کہ رات چڑھتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اشارت فرماتا ہے اور پہلا جملہ یہ فرماتا ہے کہ ہے کوئی معافی مانگنے والا یعنی معافی دینے والا خود فرما رہا ہے کہ ہے کوئی معافی مانگنے والا اسے معاف کیا جائے گا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہے کوئی رزق مانگنے والا لیکن اس کے باوجود اس رات میں چار لوگ ایسے ہیں جنہی محفرت نہیں ہوتی ان میں وہ لوگ ہیں جو اپنے سینے میں کسی کے لیے بغض یا کینا رکھتے ہیں دوسرا جو شراب کا عادی ہو یعنی ہر وقت نشے کی حالت میں ہو تیسرا جادو کرنے والا یا کروانے والا چوتھا وہ اولاد جو اپنی ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہو اور ان چار کے علاوہ زنہ کا عادی تصویر بنانے والا اور رشتے کو توڑنے والا یہ وہ لوگ ہیں جن کی اس مبارک رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے اور آج اکثر لوگ اپنی ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اپنی ماں باپ کو خوش رکھیں اور ان کو راضی کریں تاکہ ہماری بھی اس رات مغفرت ہو جائے اور اس رات دل سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کریں اور خود کے لیے اور تمام مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت کیا کریں لیکن خدا کے واسطے اس رات میں عبادت کے نام پہ اپنا وقت گلی چورا ہے یا کسی دکان پر وقت ضائع نہ کریں اور جو لوگ اس رات سو رہے ہوں انہیں ہرگز پریشان نہ کریں اور کوئی بھی ایسی حرکت نہ کریں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو یا اس کے بندے کو تکلیف ہو انشاءاللہ فیر ملکات ہوگی اگلی علیہ وآلہ جاپوی دیکھ کم Very ملکات ہے این ج خود کے لیے اور دوسر در اقای gave وس Surely امیش بہت سارب